خبر شامن کناسے وزیر آزم شہباز شریف جی صدار تحیٹ قومی سلامتی کمیٹی ہے جو اجلاس میں دیشت گردن خلاف آپریشن تیز کرنے تے اتفاق کئے ہوئے واہے وزیر آزم شہباز شریف جی صدار تحیٹ قومی سلامتی کمیٹی ہے جو اجلاس وزیر آزم ہاؤس میں تھے ہو جہ میں ہتھیار بند فوج ایسر براہن وفا کی وزیر انشرکت کئی اجلاس میں پر رہی وزیر بلاون بھٹو زنداری گھرو وزیر رانہ سناؤلا نانے وارے وزیر اسحاق دار بچا وارے وزیر خواجہ آسیف آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر بشرکت کئی فوجی اختیاراں طرفان قومی سلامتی کمیٹی کے ملک جی مجموعی سیکیورٹی صورتحال تے بریفنگ لینی وئی اجلاس میں دیشت گردی جی تازی لہرہ میں شہید تینرن جی عیسال سواب لائے دعا بکئی وئی ذریعن موجب اجلاس میں فوجی عملداراں نیشنل ایکشن پلان جی سمورن نکتن تے عمل درامت کے یقینی بڑھانتے بریفنگ لینی جنہیں تا مرکزیں سوبن وچہ میں رابطہ بہتہ بڑھان لائنے کی تاج کردار ادا پر کرن تے بریفنگ لینی وئی ذریعن جو چھوڑا آہی تا قومی سلامتی کمیٹی جی اجلاس میں خیبر پختون خوا اے بلوچستان میں تازن دیشتگردی جی واقعی انتے بریفنگ لینی وئی انٹیلیجنس ادارن جی بریفنگ جی روشتی میں قومی سلامتی کمیٹی اہم فیصلی منظوری پرن لینی ذریعن موجب قومی سلامتی کمیٹی جی اجلاس میں دیشتگردن خلاف کاروائیوں تیز کرن تے اتفاق کئے وئیوں اے فیصلو کئے وئیوں تا مشکل سا حاصل کئل امن کے خراب تھیانڈا لینو وینڈو انہ موقع تے وزیر آزم چہتہو دیشتگردی خلاف عظم اے ہونستے سا اگتے ودندہ راندہ ملکی سلامتی اے کے چیلنج کندرند کے لکن جی جائے نمیلن دی قومی جو دعاوں بہادر فوجن ساگر راہن وزیر آزم میاں شہباز شریف سام پر نہیں وزیر بلاول بھٹو زرداری ملاقات کرے سیاسی صورتحال سمیت مختلف معاملن تے گالیوں کو بلاول بھٹو زرداری وزیر آزم ہاؤس پورتو جتے شہباز شریف سام ملاقات کئی جہے دوران ہنارہ بانی کھر اے سعید نویت کمر پر موجود ہوا بھی نہیں اگوان وچہ میں ملاقات دوران ملک جی موجودہ سیاسی اے معاشی صورتحال تے گالیوں کوئی وزیر آزم میں پر نہیں وزیر قومی اسمبلی میں تحریک انصاف جی استیفہ انصاف میں تبین معاملن جو پر جائے زورتو اسلام بات میں دیشتگردی جی خطرے سبب سیکیورٹی ریڈ ایلرٹ جاری کرنے امکانی آپ گھاتی بمبار جی تصفیر جاری کئی ویا ہے ذریعہ جو چمنائے تو سیکیورٹی داران کے اطلاع آہند مبینہ دیشتگرد زاکر خان جو تعلق کے پیس آہے جے کو ملک جی گادی بار شہر اسلامباد میں داخل تھے جی کوشش کر دو گجن داران پارا پولس کے رپورٹ میں لڑکا پور اسلامباد میں سیکیورٹی ریڈ ایلرٹ کرے حفاظتی انتظام سخت کئی ویا ہے اسلامباد پولس ریوائے تو سیکیورٹی کے نظر آدھو رکھا دے مختلف اندن تے چیکنگ شروع کئی ویا ہے پولس پاراند شہر ان کے اپیل کئی ویا ہے تو شہری چیکنگ دوران اہل کارنسا سہ کارکن غیر معمولی سرگرمند تے نظر رکھی ویا ہے سن سرکار صوبے میں غیر قانونی طور ترچل پر دہن کے واپس مقرد جو فیصل ہو کرے ورطو سدسما وارے صوبائی وزیر شہری جیل انام میمت چاہو آئے تا لانڈی جیل بابت کورن تصویر وائرل تھی رہی ہو آئیں کہ افغان بار جیل میں قیدنا آئیں کراچی میں اجاز جکرانی ایبین ساگل پریس کانفرنس کندے شہری جیل انام میمت چاہو تا قانون موجب ننڈی جمار وارے بارن کے والدین ساگل جیل میں رکھی ہوئی جیل میں ایک سو اٹھتر وار آئیں جیل کے قیدی نپر پانجے والدین ساگل رہے لائن انہیں چھوٹ مہانگ آئی ہے کہ حقیقت آئے پر سمور ملک میں سندھ میں سب خاص تستو اٹھو پنجلٹ روپین میں وکرو تھی رہو آئے سن سرکار اٹھے ایک آدھے پیتے جی شہن تے عوامہ کے اربے روپین جی سب سڑی رہی رہی آئے سندس چونہو تا سندھ میں غیر قانونی پر رہن کے رہن نڈنو ویندو سریٹ کرائم کے کنٹرول کرنے جی کوشش کئی پی بنے سوبائی وزیر چھوٹ پیپلز پارٹی کراچی میں مکانی چونڈن لائے تیار آئے شہر میں اتحاد چھڑتے کھین تکلیف نہ آئے انہیں سیاسی میدان میں ودھی کا مز ہوئی دو شرجی رنام میمر چھوٹ سوشل میڈیا تے خبروں پہیو ہلن تے سندھ کے جیلن میں افغانی بار قید آئیں جیلن میں ایک سو اونٹری عورتوں موجود آئیں جے کے غیر قانونی طور سوبے میں ترسل آئیں انہیں موقع تے سوبائی صلاحکار اجاز جکرانی چھوٹ سندھ میں جیلن جی صورتحال بہتر آئے کچھ جیلن میں گنجائش کا ودھی کا قیدی آئیں میاری کھا دو مہیا کہے پیونی وزیر آزم شہباز شریف شہر واحد توانائی بہرانت زابطے لائے سوبان سا مشاورت کرے پولیسی ایم پروگرام تیار کرن جی ضرورت آئے اسلامباد میں وزیر آزم شہباز شریف جی صدار تہیچ توانائی شعبے میں صدارن باوت اہم اجلاس تھے ہو اجلاس میں توانائی جی بچت پیداوار ہے صدارن جی حوالی سا وزیر آزم کے بریفنگ دینی ہوئی انہ موقع تے وزیر آزم شہباز شریف شہر تہ جنیوہ کانفرنس عالمی برادری اتائیں پاکستان جی بول متاثر ان جو آواز بن جدی ہینہ وقت ملکہ میں بول متاثر ان جی موسمیاتی تبدیلی سبب ملکہ اندر تمام گھڑوں جانی اہمالی نقصان تھے پیپلز پارٹی جی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پارٹی جی سینٹرل ایگزیکیوٹیف کمیٹی جو اجلاس پنجر جنور یہ تی طلب کرے ورٹوا ہے بلاول بھٹو زرداری جی صدار تہیچ بلاول ہاؤس کراچی میں تیندر اجلاس میں پارٹی جا اہم اگوانا شرکت کرنا سینٹرل ایگزیکیوٹیف کمیٹی جی اجلاس میں ملکہ جی موجودہ سیاسی صورتحال تے غور و بچار کرویں دو پیپلز پارٹی جیرمن بلاول بھٹو زرداری کے پنجاب دے سیاسی صورتحال جی حوالے سا پر آگاہ کرویں دو